صرف یہ ہے آپ کی اور میری زندگی جس طریقے سے اس بارش کے ایک جو بوند ہے اس کا جو بلبلہ ہے اس کی گرنٹی نہیں اسی طریقے سے آپ کی اور میری زندگی کی بھی گرنٹی نہیں تو کیوں ہم اپنا بق زائر کر رہے ہیں انشورنس والے کہتے ہیں کہ ہم انشورنس کرتے ہیں آپ کے بچوں کا یہ مستقبی روشن رہے گا آپ مار بھی گئے تو پیسے مل جائیں گے بڑے ہس کے مفتی صادقہ پوچھتے ہیں جائے 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 بڑے ہس کے پیڑ کارڈ کے ہزار ہزار کا جوہ آپ بچا کے مہینے کی کس اتارتے ہیں کہ میرے بچے کا مستقبی روشن ہو لیکن سوال یہ ہے جس مالک کائنات نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کی روزی کا بندوبست فرما دیا اس نے آپ کے بچے کے آنے سے پہلے بھی روزی کا بندوبست فرما دیا پھر کیا خدا کو آپ نے اور ہم نے مانا یہ اور مسئلہ ہے یہ شورت جائز ہے کہ حرام ہے یہ اور مسئلہ ہے لیکن صرف باج نہیں ہے جس چیز کا آپ پاکزاد وعدہ فرما رہی ہے وہ ایک ٹی وی کی اوپر بیٹھی ہوئی بی بی کی بابتوں میں آ کر ایک ٹی وی کی اوپر بیٹھی ہوئے کلین شیف اور بے دین آدمی کی باب سن کر آپ نے شورت کروا لی لیکن افسوس ہے کہ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں اللہ کے ذکر کرو داتا صاحب میں چاہ رہے ہیں جی بیٹا نہیں ہو رہا جی اقلاع کام مشکل پس گئی یار جو داتا صاحب نے صحیح زندگی جو عمل کیا ہے جس کی وجہ سے وہ داتا بنے وہ عمل بھی تو بناؤ ان کی بعد کوئی عمل نہیں ایک بات داتا صاحب کے ایک کول پہ بھی عمل کسی کا نہیں ہے آپ نے کشف المحجوب لکھی لیکن آج تک کسی نے پڑی ہی نہیں ہے ہمارے کسی سننی نہیں خریدنے کے زیمت بھی نہیں کی چودہ قصہ ہے نا سارے خرچیں اٹھائے جائے گے وہ کیک لاکھیں بھی کٹ لیا جائے گا مر لے کے اندر لیکن میرے داتا لیے جو جائے کہ کشف المحجوب کو ہی نہیں لائے گا یہ جو آج آپ کی محنت ہے یہ آپ کی محنت نہیں یہ اگلی نسل کے لیے وہ آپ محنت کر رہے ہیں یہ اللہ نے آپ کو پیکیج دیا ہے آپ لگانے نہیں چاہتے ہیں لیکن جو دنیا دار دے آپ حسکے لگاتے ہیں تو ہم یہ ظلم نہ کرے بہتر یہی ہے اور حضور داتا صاحب نے جب آنے کے کشف المحجوب کے اندر آپ نے فرمایا یہ تو ہر بندہ جی سناتا ہے کہ حضور کی پسندتہ جو چیز ہے وہ کشروح ہے دودھ ہے نکاح ہے آپ ماتے لیکن یہ تو حدیث کو بتاتا ہی نہیں کہ حضور کی عادت کیا ہے یہ کہے پسند مجھے کوئی چیز پسند ہے این ممکن ہے وہ میری عادت نہ ہو این ممکن ہے میری عادت نہ ہو مجھے کہنا پسند ہو سکتا ہے لیکن میں سنتا اس لیے نہیں کہ یار دین نے منع کیا ہے میرا حریہ اجاز نہیں دیتا کہ میں ایسا کام کروں کہ الزام اسلام پر آئے پسند ہونا اور چیز ہے اور عمل ہونا اور چیز ہے اب حضور کی پسند کیا تو صرف مسال تھی حضور تو مسال سے پاک ہیں حضور کی جو عادت مبارک ہے وہ فقر ہے اور جہاد ہے نہ آج ہم فقیروں کا کام ہے یہ تو فقیری بڑی مشکل چیز ہے یار ہم تو نہیں سلطان بھو اتنا مراقبے کا حضور چلے کہہ سکتے ہیں نہیں جی نہیں ہم دادہ صاحبہ ہم ہم تقویہ ہو نہیں سکتا ہم تقاری نہیں سکتے میرے حضور کی عادت تو فقر ہے یہ فقیری میرے حضور کی عادت ہے یعنی فقیری کے اندر پاؤں رکھنا یہ سنت ہے اس سنت میں بھی زندہ کرو آج مر چکی ہے اور جہاد میرے حضور کی عادت ہے کہ دونوں کام ہم نے چھوڑ دیئے ہیں اب داتا صاحب کو پڑھا ہوتا تمہیں پتا ہوتا نا کہ وہ جب فقر ہے اس کو ہم نے اپنانا ہے فقر شروع ہی ذکر سے ہوتا ہے یار جس کا آپ پکار رہے ہیں اس کو پکار رہی نہ جو حق دار ہے جو کی شان ہے اس کو پکارا جائے پھر قرآن کہتا ہے کہ جب کتنا پکارنا ہے صبح و شام پکارو اڑتے بیٹھتے پکارو وہ کہتا ہے مجھے ہر لمحے پکارو اور ہم ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں یا ظلم نہ کریں ہم اپنے اوپر نئی وقت ملتا عیشہ کے بعد جو نے ذکر کر کے آپ سوئے نئی وقت ملتا فجر کے بعد یہ اللہ نے دو گڑیاں ایسی رکھی ہیں جس میں وقت ہوتا ہے اس وقت پر اللہ کے لیے دو یہ ہے آپ کی انویسٹمنٹ جو اگلے جہاں کام آئے گی میں نے کون گزارج کی تھی کہ اپنے بچوں کو آپ ذکر کی طرف مائل کریں اپنی فیملی کو بڑھا کر ذکر کروائیں لیکن میرا نہیں خیال کسی نے کروایا ہوگا یہ بھی اب ظلم چھوڑ دے حضور فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے نیچے اس کی رائے ہے یعنی ہر جو حاکم ہے اس سے اس کے عوام کے مطلق سوال ہوگا شادی بڑے شوق سے آپ لوگوں نے جنہی حضرات میں کی ہے جو آپ دے آپ ہے اپنی بیوی اور بیوی ذکر نہیں کرتی ذمہ دار شوہر اگر بچے ذکر نہیں کرتے ذمہ دار شوہر شوہر بناتنا سان کام نہیں آپ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کو ازان سمجھتے ہیں آپ جواب دے آپ کا بچے کا اگر کردار منفی ہے جواب دے آپ ہے میں جواب دے نہیں میں اپنے کر کے لئے جواب دے ہوں میں اپنے اسلام کو طرح جواب دے ہوں لیکن آپ اپنے اپنے اسلام کو طرح جواب دے ہیں تو کیوں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ نہیں چاہتے آپ کے بچے بھی اللہ کے ولی بنے ولی نہ سی ولیوں کے غاتمی سے آج جن کا نام ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں آگر وہ بھی انسان ہی تھے کچھ نہیں اور لگا تھا سب کچھ بسری تھا لیکن بات یہ ہے کچھ وقت یار کو دیا آج وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو سارا وقت اللہ نے ان کو دے دیا کیوں وقت زیادہ ہم کر رہے ہیں ذکر میں نے ارس کیا تھا کہ ذکر ہی انسان کی زندگی کی شروع بات ہے اور ذکر ہی انتہا ہے بس ذکر سے بھر کر کائنات میں چیز ہی کوئی نہیں اس لیے آپ کو ہی شرمایا کریں السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ صحابی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابی یا حفاق من نبی السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابی یا شفی المذنبی آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ جنابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ وعلا آلکہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ وعلا آلکہ دو اصلیوں کا ذکر کیوں ہے ایک تو محرم کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ وعلا آلکہ کی شہادت ہے اور یہ جو انگریزی مہینہ چر رہا ہے اگست اس کی یہ جو گیارہ اور بارہ کی درمیانی شب کو اللہ کے ولی حضرت عمر بیار رحمت اللہ تعالیٰ کا وسال ہوا اس حوالے سے دونوں شخصیات کا ذکر رکھا ہے اب قرآن کیا کہتا ہے صورت حاج کے اندر اللہ نے برعزت اشارت فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اس کی پہلی آیت ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور پھر حسن اتفاق دیکھیں کہ صورت حاج سے آگے جو آیت ہے جو صورت ہے وہ صورت مومنون ہے المومنون اس کے اندر اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے پہلی آیت نے فرمایا بے شک جو ایمان والے ہیں وہ منزل کو پہنچے جو ایمان والے ہیں وہ منزل کو پہنچے اس دونوں آیات کے اوپر ہی ہمارا موضوع رہے گا یعنی پہلے اللہ نے قلیہ بتایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ایمان والا ہے وہ اور پھر کامیاب بھی وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے لیکن یہاں امت عجیب مسلم میں حسی ہوئی ہے یہ سند اللہ دے رہا ہے نا یہ عام بشر کی سند نہیں قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ سے ڈرتے وہ کامیاب ہے وہی جنتی ہے وہی بہشتی ہے اب میں میں پوچھتا ہوں یہ قرآن سب سے پہلے کی ذات پر اترا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات پر اور پھر پھر سب سے پہلا خطاب قرآن کس کو کر رہا ہے حضور کے صحابہ کو حضور کے صحابہ یہ بات گوھر سے سمات فرمائے پھر آپ لو یوٹی پہ زاکر کو سن لیتے پھر آپ لو کو سمجھ آتے کیا کی دار سنت کیا ہے زاکر کی ایسی کی تیسی جو قرآن کے اگیس جائے وہ کافر ہے وہ چاہے زاکر کیوں نہ ہو وہ کافر ہے جو قرآن کے گیس بولتا ہے اللہ کہہ رہا ہے جو مجھ سے ڈرے وہ ہی کامیاب ہے اور یہ پہلا خطاب کن کو ہے صحابہ کو صحابہ کو اور بتاؤ ابو بکر صدیق اللہ سے خوف نہیں دکھاتے عمر فروق عثمان غلی مولا علی اللہ سے نہیں کرتے تھے ان سے بڑھ کر اللہ ڈرنے والا کون تھا مزور